بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائق سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز سیف سٹی لاسٹ اینڈ فاؤن سینٹر اور میرا پیارا ایپ اپنوں سے بچھڑے افراد کے لیے امید کی کرن پچپن سالہ بزرگ خاتون کو بیٹے سے ملوا دیا سائلین کے مسائل ہوں گے حل دانستہ تاخیر کسی صورت برداشت نہیں آئی جی پنجاب نے کھلی کے چہری میں افسران کو ہدایہ جاری کرنی وکٹم سپورٹ آفیسرز اور ٹرانس جنڈرز کمیونٹی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقع سارے کم چھڑوں تھی آجی اپنا لائسنس بنواو کیونکہ پہلی جنوری تو لائسنس دی فیصہ ویچ اضافہ ہو رہا ہے سی ٹیو لاہور مستنصر فیروز کا شہروں کے نام خصوصی پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں پنجاب دے شایدی انور بلخصوص آپ نے لاہوری بھائینا انفاران کرنا چاہنا کہ حکومت پنجاب نے یکم جنوری دو دار چوی تو لائسنس دی فیصہ اضافہ کر دیتا ہے پہلے جیٹا لائسنس دی فیصہ اضافہ کر دیتا ہے پہلے جیٹا لائسنس دی فیصہ اونکواد کے ہزار بیہ ہو گیا ہے لیکن تو آڈی سہولتا سے حکومت نے اے چھبی دن رکھے نے کہ جسے آپ نے لائسنس بنواسک دیو مکتلی فورسز کی یونیفارم پہن کر پاکستان آنے والے غیر ملکی مہمانوں کو لوٹنے والے ڈکیت گینگ گرفتار ڈاکو غیر ملکی شہریوں سے تلاشی کے بہانے باردات کرتے اور فرار ہو جاتے تھے کسی بھی امرجنسی میں پولیس کی مدد ہو درکار یا حدثیہ کی صورت میں ریسکیو کو ہو بلانا آپ کا اپنا امرجنسی نمبر ون فائف صرف ایک کال کی دوری پر ہے پنجاب بھر سے گودشتہ 24 گھنٹوں میں 63,130 کالز موصول ہوئیں 6417 کالز پر بروقت ریسپانڈ کرتے ہوئے پولیس بھیجوائی گئی گودشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر 5050 الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پیٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 1742 مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی اور سرگردہ پولیس جنائے پیشہ ناصر کے خلاف ان ایکشن اسلحے سے بھری ہائی ایس پکڑ لی ملزمان گرفتار سیف سیٹی میرا پیارا ایپ کے ذریعے گمشدہ افراد کو ورسہ سے ملوانے کے لیے کوشان سیف سیٹی ٹیم نے بزرگ خاتون کو بیٹے سے ملوا دیا مزید جانی ہے اس ریپورٹ میں سیف سیٹی ٹیم نے امیجنسی وان فائف پر پچپن سالہ بزرگ خاتا ہے سیف سیٹی لاؤسٹن فاؤن سینٹر اور میرا پیارا ایپ اپنوں سے بچھڑے افراد کے لیے امید کی کرن سیف سیٹی ٹیم نے امیجنسی وان فائف پر پچپن سالہ بزرگ خاتون کی گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی تلاش شروع کر دی بزرگ خاتون کی گمشدگی کی کال ان کے بیٹے نے کی جس کے بعد ہم نے سیف سیٹی کے مربود نظام کے ذریعے ان کی تلاش شروع کر دی اسی دوران ہمیں بالٹن روڈ پیر کلونی سے بزرگ خاتون کے ملنے کی کال بھی مصول ہوئی سیف سیٹی لاؤسن فاؤن سینٹر نے دونوں کالز کا موازنہ کیا اور بزرگ خاتون کی معلومات میچ ہونے پر فیکٹری ایریا پولیس کا ذریعے ماں کو بیٹے سے ملوا دیا پولیس اور سیف سیٹی نے میری مادر کی جس سے میرا مسئلہ حال ہو گیا میں بے حد شکر گزار ہوں پنجاب پولیس کا اور سیف سیٹی والوں کا سیف سیٹیز اور پنجاب پولیس نے بچھنوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت پر قرار رکھی اور ایک ماں کو اپنے لختے جگر سے ملوا دیا شہری کسی بھی گمشدگی کی صورت میں فوراں ون فائف پر اطلاع دیں وکٹم سپورٹ لیبرٹی خدمت مرکز کی ٹرانس جنڈر کے وفد کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفیس آمد ٹرانس جنڈرز کمیونٹی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات ٹرانس کمیونٹی کے مسائل کے اضالے کیلئے صوبے کے تمام پولیس تحفظ مراقص میں ٹرانس جنڈر کو وکٹم سپورٹ افسران تینات کیا گیا آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ وکٹم سپورٹ افسران اس تحصال کا شکار ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو تھانوں کی سطح پر انصاف کی فرامی بھی یقینی بنا رہے ہیں شہریوں کے مسائل کا اضالہ اولین ترجی دانستہ تاخیر کسی صورت برداش نہیں آئی جی پنجاب نے کھولی کے چہری میں افسران کو ہدایات چاری کر دی ڈاکٹر عثمان انور نے شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ سپروائزی افسران سے ریپورٹس طلب کر لیں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی پیش کردہ درخواستیں بھی سنی انہوں نے شہریوں کی درخواستوں کے اضالے میں تاخیر کے مرتقی بھی افسران کو فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹانے کی وارننگ دے دی شہری پولیس سے متعلقہ کوئی بھی درخواست 1787 کمپلینٹ سینٹر پر بھی درج کروا سکتے ہیں محکمہ محولیات اور سی ایف سی ٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ہے جانیے ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سی ایف سی ٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس تین سوچے ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 287 پنجاب یونیورسٹی میں 233 اور سی ایف سی ٹی سی اتھارٹی میں 292 ریکارڈ کیا کیا ناظرین بلا شبہ ہمیں سموگ کی سنگین صورتحال کا سامنا ہے جس سے بچاؤ کے لیے ہم ماہرین صحت کے ڈوائز آپ تک پہنچا رہے ہیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں تاکہ آپ سموگ کے مزر اثرات سے محفوظ رہ سکیں گلی محلوں اور بازاروں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی نیچے بیٹھ جائے اپنی وہیکل کو چیک کریں کہ کہیں وہ دھوائی تو نہیں چھوڑی اور گوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں صاف ماحول محفوظ لاہور سرگودہ پولیس نے اسلحے سے بھری وین پکر لی چھ ملزمان گرفتار سیال موڑ میڈ رانجہ روڈ پر پولیس ناکہ بندی کے دوران مشکوک ہائی ایس وین کو روکا گیا وین کی تلاشی لینے پر بھاری مقدار میں جدید اسلحے کی کھے برامت کر لی گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے اوفیشل پیجز